ہیلو گائز کیسے حال ہیں آئی اوپ سب اچھ ہوں گے آج آپ کو دکھائیں گے کہ بلاؤج کی کٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور سب سے پہلے کٹنگ اس طریقے کرنے چاہیے یا کپڑے کی آج وہ بھی آپ کو کر کر دکھائیں گے سب سے پہلے کٹنگ کریں گے ہم اس طرقی اس طرق کس طریقے سے بچھانا چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے فولڈ کر کر اس کو ڈبل بچھا لیا ہے یہ سب سے نیچے ہماری جو ہے بورڈر ہو جائے گا جو اندر کی سیڈ کو مل کر تیار ہو جائے گا سیڈ سے اس طریقے سے ہم یہاں پر بلکل چیدہ نسان اس طریقے سے کھیچ لیں گے کھیچنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے بلاؤج کی لمبائی دیکھیں گے کتنی تیار آ رہی ہے ہماری جو بلاؤج کی لمبائی تیار آ رہی ہے پندرہ ہے تو ہم یہاں پر سولہ انچ لمبائی رکھ لیں گے تو اس طریقے سے ہمیں نیسان لگا لینا سوا چھ انچ ہو جائے گی ہماری چیسٹ کا نیسان اور دس ساڑھے دس انچ پر ہو جائے گی ہماری پلیٹ کا نیسان یہاں پر پلیٹ ڈل کر تیار ہو جائیں گے پہلے سب سے پہلے ہم ان نیسانوں کو اس طریقے سے پٹے سے بلکل سیدھے کھیچ لیں گے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں پٹے سے بلکل سیدھے نیسان یہاں پر کھیچ لیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے کی چیسٹ کس طریقے سے رکھنی ہے اور کتنا گلہ رکھنا تیار ہمارا جو اگر گلہ ہے ساڑھے چھہ انچ یہ ہے اور پیچھے کا ہے ساڑھے آٹھ چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلا گلہ ناب کر ہمارا کتنا تیار آ رہا ہے دیکھیں ساڑھے آٹھ انچ ہمارا گلہ بلکل فکس تیار آ رہا ہے تو یہاں پر ہم چیسٹ نابیں گے چیسٹ ہمارا جو سامنا کتنا تیار آ رہے اچھلے آپ کو ناب کر دکھا دیتے ہیں ہمارا یہاں پر آ رہا سava neginch کا تو ساوا neginch کا ہمیں یہاں پر نسان لگا لیں گے اور آدھ انچ پلیٹ کا نسان ہمیں یہاں پر لگا لیا ہے وہ نے تین انچے کی رکھیں گے گلے کے بھی روڈنگ تو اس طریقے سے ہمیں گلے کے بھی روڈنگ رکھ لینےREE تین انچے کی ہو جائیں گے ہمارا یہاں پر کندی تو تین انچے ہمیں یہاں پر کندی کا نسان اس طریقے سے لگا لینا ہے تو فٹے سے ہمیں یہاں پر بلکل سیدھا نسان اس طریقے سے کھیچیں گے اور سیڈ والا گلے کا بھی ہمیں اس طریقے سے یہاں پر نسان کھیچ لیں گے اب اس کی ہم دو سوت کے قریب کندی بھی گرا لیں گے اور فرنس یہاں پر ہم گولائی کر لیں گے اس طریقے سے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں یہاں پر گولائی کر لینی ہے ہلکہ سا نسان سے نیچے کو یہاں پر کر لینی ہے نسان سے نیچے کو ہماری ہو چکی ہے اور ہمیں ایشٹا کپڑے کا بھی یہاں پر نسان لگا لینا دیکھیں ہمارے دون نسان یہاں پر لگ کر تیار ہو چکے یہاں پر پونے چار انچی کے پلیٹ کا نسان ہمیں یہاں پر لگا لیں گے تو اس طریقے سے پونے چار انچی کا ہمارے پلیٹ کا نسان یہاں پر لگا لیا ہے پونے دو انچی کا سیڈ سے رکھیں گے اور پونے دو انچی پیچھے کو ہٹا لیں گے تو ہماری یہ تینوں پلیٹ یہاں پر تیار ہو جائیں گی اور جو چوتھی ہماری پلیٹ ڈل کر تیار آئے گی اس کو ابھی ہم نسان آپ کو دکھائیں کس طریقے سے لگا لینا ہے چلیے سب سے پہلے ہم یہاں پر اس طریقے سے فٹے سے سیدھا نسان یہاں پر کھیچ لیں گے اور سیڈ سے اس طریقے سے کھیچیں گے بلکل اسی کے انصار پر ہم نسان لگا لیں گے تو مڈے میں کس طریقے سے نسان لگاتے ہیں چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے بچ رکھ کر اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نسان لگا لینا ہے اور یہ جو سامنے کی سیڈ ہے اس طریقے سے ہم یہاں پر فٹہ سیدھا رکھ کر نسان اچھی طریقے سے آپر لگا لیتے ہیں دیکھیں ہمارے نسان یہاں پر لگ کر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس طریقے سے چاک سے ہم نسان بھی لگا لیں گے ہمارا جو بیلا ہے ساڑھے چھنچی کا گولائی میں ہم نے یہاں پر نسان لگا لیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نسان لگا لینا اب جس کی ہم آپ کو کٹنگ کر کر دکھا دیتے ہیں کس طریقے سے ہمیں اس کی کٹنگ کر لینی ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں گولائی کی بھی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور یہاں پر ہمارا جو مڈا آرہا ہے ساڑھے آٹھ ہنچی کا یہاں پر مڈا بلکل فکس تیار آرہا ہے تو مڈا کی کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے بعد جو کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہاں دکھائیں گے آپ کو بعد میں کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر سامنے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں نیچے سے بھی ایشٹا کپلے کی بھی کٹنگ یہاں سے کر لینی ہے اور سیڈ سے جماری ہوئے گی اس طریقے سے سامنے کی آدھہ ہنچ کی کٹنگ یہاں پر اس طریقے سے ہمیں کر لینی ہے یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب اس کی بیک کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں ہم نیسان بھی لگا لیں گے جس سے کی پلیٹ ڈالنے میں ہمیں آسانی ہوگی اب اس کی بیک کی کس طریقے سے کٹنگ کرنے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے بیک رکھ لیا بالکل فقس اس طریقے سے اور ہنہاں پر ہم کس طریقے سے نیسان لگائیں گے دکھا دیتے ہیں سب سے پہلا گول آئی کے نیسان تیار ہو جائے گی اس طریقے سے آدھے انچ سے کم Pomên عیسان یہاں پر لگا لینے ہیں ہماری نسان یہاں پر لگ کر تیار ہو چکی ہیں فٹے سے سیدھے نسان یہاں پر کھیج لیں گے اس طریقے اور جہاں سے ہماری لمبائی آئے گی وہاں سے بھی ہم اس طریقے سے فٹے سے سیدھے نسان کھیج لیں نسان ہمارے کھیج کہ� ہیں یہاں پر تیار ہو چکا ہے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے ہماری پلیٹ ڈل کر یہاں پر تیار ہو جائے گی تو یہاں ہمارا بالکل fix تیار آ جائے گا کیونکہ ہم نے آدھائی این چھے ہیں سے کٹنگ کرا ہے کم اور یہاں پر اس طریقے سے میں گولہ ایکی کٹنگ اچھی طریقے سے کر لینایا ہے یہاں پر گولے اس طریقے سے ہم یہاں پر کر لینایا ہے اور جہاں ہم نے یہاں پر نسان لگایا تھا بیک میں اس طریقے سے ہم یہاں پر نیچے سے بھی اور سیڈ سے بھی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں یہاں پر ساڑھے نو انچ کی ہماری باجو تیار آ رہی ہے پرانے کی اور یہاں پر جو گولہیں ناپیں گے ساڑھے گیار انچ کی تیار آ رہی ہے چلیے سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں ہم نے آپ کو لکھ کر بھی دکھا دیا ہے یہاں پر نسان لگائیں گے اور یہاں پر جب ہم نسان لگائیں گے اس میں ایشٹا کپڑا نہیں چھوڑائیں گے بلکل فکس ناپیں گے اگر ہماری ساڑھے نو ہے تو ہم یہاں پر ساڑھے دس انچ کی باجو دھل لیں گے کیونکہ آدہ انچ ہمارا نیچے چلا جائے گا آدہ انچ اوپر اور یہاں پر تین انچ کی گولہیں گھوما لیں گے اس طریقے سے تین انچ کی گولہیں ہو چکی ہے اس کے بعد میں فٹے سے ہم سیدھا نسان یہاں پر اس طریقے سے کھیچ لیں گے نسان ہمارا کھیچ کر یہاں پر تیار ہو چکا ہے تو ہم یہاں پر سوا آٹھ انچ کی گولہیں رکھیں گے اور یہاں پر رکھیں گے ساڑھا گیا رینج کی گولائی تو یہاں پر گولائی ہو چکے ہماری دونے سائٹ کی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو سیکھ پٹی سے گولائی اس طریقے سے ہمیں یہاں پر گھوما لیں گے اوپر کی جو گولائی آئے گی گولائی چلیے آپ کو گھوما کر دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے ہماری یہاں پر گولائی آ جائے گی تو ہماری باجو اس طریقے سے ہاں پر ہمیں کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں ہمیں ایشٹا کپلے کی بھی ہاں پر کٹنگ کر لینی ہے یہاں پر ہماری اس طریقے سے یہ کٹنگ ہو جائے گی اور گہرائی کس طریقے سے کرنی چلی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے نسان ہمیں لگا لینے ہے اور نسان لگانے کے بعد ہمیں کم سے کم ایک انچی کے یہاں پر ہمیں گولائی کر لینی ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر گولائی کر لینی ہے گولائی کرنے کے بعد میں اب آپ کو باجو دکھا دیتے ہیں ہمارے کس طریقے سے فینیسنگ میں تیار ہو چکی ہیں دیکھیں ہماری باجو یہاں پر بلکل اچھی طریقے سے فینیسنگ میں تیار ہو چکی ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بیک کی اور سامنے کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے کپڑے کی سب سے پہلے ہم یہاں پر سامنا بچھائیں گے اس کے بعد میں بیک بچھا لیں گے اور نیچے ہمارے باجو ہو چکی ہے تم نے تینوں چیزوں کو اس طریقے سے فکس بچھا لینا ہے اب ہمارے یہ بچ کر تیار ہو چکی ہے اب اس کے ہمیں یہاں پر اچھی طریقے سے پھرانس کٹنگ کر لینی ہے کم سے کم آدھا انچ کپڑا چھوڑ کر تم نے سائیڈ سے بھی فکس کٹنگ کریے اور مڈے کی گولے میں سے آدھا انچ کپڑا چھوڑ کر یہاں پر کٹنگ کر لیا ہے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بیک کی کٹنگ سب سے پہلے کس طریقے سے کرنی ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر بیک کی کٹنگ کر لینی ہے بیک کی کٹنگ کرنے کے بعد میں اب باجو کی کٹنگ بھی اسی طریقے سے ہمیں اچھی طریقے سے کر لینی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں باجو کی کٹنگ یہاں پر کر لینی ہے کم سے کم آدھا انچ کپڑا چھوڑ کر ہمارے جو باجو میں بلکل فکس ایک سار یہاں پر آ چکی ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر باجو کی کٹنگ کر لینی ہے ویڈیو کیسے لگی